امام سجاد علیہ السلام اللہ کے بندوں کو درسی اخلاق دے ہی رہے تھے اتنے میں آپ فرمانے لگے اے لوگو جب بھی رب العوال کا مہینہ آئے تو اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھنا اور بار بار اللہ کو اس کے محبوب کا واسطہ دے کر دعا مانگتے رہنا کیونکہ اللہ رب العوال میں مانگی ہوئی دعا رد نہیں کرتا تو کسی نے ارس کیا اے نواسہ رسول رب العوال میں کوئی ایسا پل کوئی ایسا عمل بتائیں جسے دعا قبول ہونے کی زمانت مل جائیں امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا اے شخص تم مغرب کی نماز کے بعد سورہ کوسر اور سورہ خلاص کو سات سات مرتبہ پڑھو اور پھر اللہ کو اس کے محبوب کا واسطہ دے کر اپنی دعا مانگو اللہ پا کے فضل و کرم سے رب العوال کے مہینے اختتام ہونے سے پہلے تم اپنی دعا قبول پاؤ گی کیونکہ اللہ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جو انسان رب العوال میں ہاتھوں کو اٹھا کر میرے محبوب کا واسطہ دے کر جو بھی دعا مجھ سے مانگے چاہے اس کی تقدیر میں ہو یا نہ ہو اے فرشتوں اسے فوراً عطا کر دینا اگر آپ اپنے لئے اچھا رشتہ دھون رہے ہیں تو آج ہی مہربانشائی.com پہ آئیں اپنا فارم فل کریں اور اپنے لئے اچھا رشتہ حاصل کریں اللہ حق کرم سے ہمارے پاس پاکستان سے باہر اور پاکستان میں بھی مختلف مسئلہ کو مدھب کے رشتے موجود ہیں وہ لڑکے جن کو اچھی لڑکیاں چاہیے یا وہ ہماری بہنیں جن کے گھر والے ان کے لئے اچھا شہر تلاش کر رہے ہیں مجھے امید ہے آپ کے لئے رشتہ ہمارے پاس ضرور موجود ہوگا آپ اپنا فارم ہماری اپلیکیشن مہربانشادی میں بھی فل کر سکتے ہیں جو گوگل پلی اسٹور پر موجود ہیں مزید معلومات کے لئے ہمارے نمبر پر کال کریں اور اپنے لئے گھر بیٹھیں ایک اچھا رشتہ حاصل کریں اللہ آپ کو سلامت رکھے